ہیلو اینڈ ویلکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاز آف کیمیکل کمبینیشن کے بارے میں یہ لاز آف کیمیکل کمبینیشن کیا ہے یہ کچھ جنرلائزیشنز ہیں جو ہمیں کیمیکل کمبینیشنز کا یا کیمیکل ریئیشنز کا کوانٹیٹیٹو آسپیکٹ بتاتے ہیں کوانٹیٹیٹو آسپیکٹ کو یہ ایکسپلین کرتے ہیں کوانٹیٹیٹو آسپیکٹ کا مطلب کیا ہے جب کوئی کیمیکل کمبینیشن ہوتا ہے جیسے مان لو دو ایلیمٹس آپس میں کمبین کرتے ہیں to form a compound یا دو ری ایکٹیٹس آپس میں کمبین کرتے ہیں to form the products تو ری ایکٹیٹس کا کتنا ایماؤنٹ آپس میں کمبین ہوگا یا ایلیمٹس کتنے ماسز میں آپس میں کمبین کریں گے پرادکٹ کا کتنا ماس بنے گا یا اگر ہم ان ٹرمز آف والیم کی بات کریں کہ ری ایکٹیٹس کے کتنے والیمز آپس میں کمبین کریں گے اور پرادکٹ کا کتنا والیم بنے گا اس کے نتجے میں اگر وہ گیسز ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں پتا چلتی ہے اندبیس ازاف the laws of chemical combination تو total اس میں laws of chemical combination میں total پانچ لا آتے ہیں اور ان laws کے نام اب یہاں پر نوٹ ڈون کروں گا اس کے بعد ہم ان کو ڈسکس کریں گے پہلا ہے law of conservation of mass given by Antoine Lavoisier 1789 دوسرا law ہے law of constant composition اور law of definite proportions given by Joseph Prost 1799 تیسرا law ہے law of multiple proportions given by delton 1803 چوتھا ہے law of reciprocal proportions given by Richter 1792 اور جو پانچ وال combining law of chemical combination ہے وہ ہے law of combining volumes which was given by Gale Hussain in 1808 اس میں ایک پوائنٹ یاد رکھتا ہے آپ نے کہ جو پہلے چار لا ہے جو پہلے چار لا ہے they are based on the masses مطلب ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ reactants اور products کے بیچ میں جو masses ہیں ان میں کیا relationship ہے اور جو پانچ والا ہے law of combining volumes it is based on the it is based on the volumes of the gases which are involved in a chemical reaction اب ہم ان پانچ لا ہس کو one by one discuss کریں گے یہ لا کیا کہتے ہیں so law of conservation of mass کیا ہے اس کا statement ہے کہ during any physical change or chemical reaction the total mass of the products is equal to the total mass of the reactants اس کا مطلب ہے کہ مان لیجے ایک general chemical equation ہم یہاں پہ لکھتے ہیں a plus b gives c plus d اس میں a اور b کیا ہے these are the these are the reactants اور c اور d کیا ہے these are the products so according to the law of conservation of mass the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products it means total mass of a plus the mass of b is equal to the mass of c plus the mass of d اب ایسا کیوں ہے total mass of reactant total mass of product کے برابر کیوں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک physical change یا chemical reaction کے دوران جو total number of atoms ہیں وہ constant رہتے ہیں مطلب ایک ایک matter ایک physical process یا chemical process کے دوران create بھی نہیں ہوتا اور نہ وہ destroy ہوتا ہے مطلب total quantity of matter constant رہتا ہے صرف اس کی forms change ہوتی ہے کبھی اس کی physical states یا physical properties change ہو جاتی ہے کبھی اس کی chemical composition change ہو جاتی ہے but the amount of matter always remains constant تو اس طرح سے ہم law of conservation of mass کو ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں matter is neither created nor destroyed during any physical change or chemical reaction اور ہم law of conservation of mass کو ایک اور نام دیتے ہیں وہ ہے law of indestructibility of matter means کہ matter destroy نہیں ہوتا اور نہ create ہوتا ہے during any physical change or chemical reaction now experimental proof of the law of conservation of mass law of conservation of mass کو experimentally پروو کرنے کے لئے ایک experiment کیا تھا by landolt جس کے بارے میں ہم بات کریں گے landolt نے کیا 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 اس نے ایک glass tube utility اور س میرے س اس و و و ا اس اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے اس ٹیوب کو ایٹھ شیپ کی ٹیوب کو اس کو شیک کیا تاکہ یہ نیسیل اور سلور نائٹریڈ یہ آپس میں مکس ہو جائے اور جیسے ہی یہ مکس ہو گئے تو وہاں پر ایک کیمیکل ری ایکشن ہوئی سوڈیم کلورائیڈ اور سلور نائٹریڈ جب آپ اس میں ری ایکٹ کرتے ہیں دے فارم سلور کلورائیڈ اور سوڈیم نائٹریڈ اور سلور کلورائیڈ کے پریسپٹیٹ بن جاتے ہیں اور وہ وائٹ پریسپٹیٹ یہاں پر ہمیں دکھتے ہیں جب یہ ری ایکشن ہو گئی ری ایکشن ہونے کے بعد اس نے اس ٹیوب کا دوبارہ سے وزن نکالا اور وہ وزن بھی نوٹ کیا اور اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ جو پہلے اس نے ویٹ کیا تھا اس ٹیوب کا اور جو اب اس نے ویٹ کیا آفر در کمپلیشن آف در ری ایکشن وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر تھے اس کا مطلب ہے the mass of the reactants came out to be equal to the mass of the product سو اس طرح سے اس نے ایکسپریمنٹی پروو کیا کہ لاف کنزرویشن آف ماس اپلیکیبل ہے ایک کیمیکل پروسس کے لیے بھی اور ایک فیزیکل چینج کے لیے بھی ہے اب ہم بات کریں گے about the present status of لاف کنزرویشن آف ماس دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو theory of relativity ہے اور آئنسٹائن کی ایک equation کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے e is equal to mc square یہ equation کیا بتاتی ہے یہ equation بتاتی ہے کہ energy اور matter یا mass یہ اپس میں interconvert ہوتے ہیں یا interconvertible اس concept کی روشنی میں جب ہم لاف کنزرویشن آف ماس کو observe کرتے ہیں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ under certain conditions in certain processes لاف کنزرویشن آف ماس اپلیکیبل نہیں ہے جو ordinary processes ہیں جن کو ہم thermo chemical processes کہتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے ایک process discuss کیا sodium chloride اور silver nitrate کے بیچ میں reaction ایسے processes کو ہم thermo chemical processes کہتے ہیں ان میں لاف کنزرویشن آف ماس اپلیکیبل ہے لیکن جو nuclear processes ہوتے ہیں nuclear processes جیسے nuclear fission کی بات کر لو nuclear fusion کی بات کرتے ہیں یا radio activity کی بات کی جائے ان processes میں لاف کنزرویشن آف ماس اپلیکیبل نہیں ہے اب ہم دیکھیں گے یہ جو e is called mc square equation ہے اس کا کیا concept ہے اس کا concept ہے کہ ماس اور energy آپس میں interconvert ہوتے ہیں مطلب ماس انرجی میں convert ہو جاتا ہے اور انرجی ماس میں convert ہوتا ہے تو زیادہ تر جو physical یا chemical processes ہوتے ہیں ان میں ماس convert ہوتا ہے into energy لیکن جو usual processes ہیں ordinary processes ہیں thermo chemical processes ان میں جو conversion of mass into energy conversion of mass into energy ہے that is negligible اس لیے ہم جب observe کرتے ہیں تو total mass of the reactant اور total mass of reactant اور product almost same آتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں nuclear processes جیسے میں آپ fission, fusion کی بات کی radio activity کی بات کی ان cases میں جب mass energy میں convert ہوتا ہے that is a significant mass اس کا مطلب اگر ہم reactants اور products کے masses کو measure کریں تو وہاں پر ایک significant difference بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ in processes میں the total mass of the reactants and the total mass of the products is never the same therefore ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ in case of nuclear processes the love conservation of mass is not applicable while in case of ordinary or thermo chemical processes the love conservation of mass is applicable اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ love conservation of energy کے مطابق universe کی energy constant رہتی ہے conserve رہتی ہے اب اگر ہم nuclear processes کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ energy بھی conserve نہیں رہتی ہے اگر ایک طرف سے کچھ mass destroy ہو رہا ہے تو دوسری طرف سے اس کے proportionately کچھ energy create بھی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ under these circumstances both the love conservation of mass and the love conservation of energy are not valid تو ہم اس بات کو اب generalize کر سکتے ہیں generalize کیسے کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ universe میں total mass جو ہے matter کا وہ بھی constant نہیں رہتا conserve نہیں رہتا اور جو total energy ہے that also does not remain conserved تو conserve کیا رہتا ہے پھر اگر ہم ان دونوں laws کو combine کریں دونوں کو modify کریں تو ایک modified form کیا بنے گی وہ بنے گی that the total amount of mass and energy of the universe remains conserved so the modified statement of the law becomes the sum total of mass and energy of the universe remains conserved in any physical change or chemical reaction اب وہ chemical process کوئی بھی ہو چاہے وہ thermo chemical ہو یا پھر nuclear process ہو the mass the total of mass and energy remains conserved اب سیکھنڈ لاہ ہے the law of constant composition اور law of definite proportions it was given by جوزف پروسٹ in 1799 اب اس کا statement کیا ہے a pure chemical compound always contains the same elements combined together in a fixed proportion by mass اس کا مطلب کیا ہے اس کو ہم explain کریں گے by taking an example جیسے مان لیچے ایک chemical compound ہے ہمارے پاس carbon dioxide carbon dioxide ہمیں بہت سارے sources سے ملتا ہے ہمیں carbon dioxide air سے ملتا ہے carbon dioxide کو ہم prepare کر سکتے ہیں by the burning of carbon اس سے ہمیں carbon dioxide ملتا ہے ہم hydrocarbons کو burn کر کے جیسے CH4 کو اگر ہم burn کرتے ہیں in the presence of oxygen we get carbon dioxide along with water we can prepare carbon dioxide by the decomposition of carbonates like calcium carbonate where we get calcium oxide and carbon dioxide تو carbon dioxide ایک chemical compound ہے جو ہمیں different sources حاصل ہوتا ہے according to this law ایک pure chemical compound چاہے ہمیں کہیں سے بھی ملے گا اس میں same elements ہوں گے جیسے carbon dioxide میں ہمیشہ carbon اور oxygen ہی دو elements ہوں گے and they will always be in a fixed proportion by mass اگر ہم carbon dioxide میں masses compare کریں تو carbon کا proportion ہوں گا کاربن دیوکسید میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کاربن کا ایک ایٹم ہے تو اس کا ایٹم مارس ہے 12 اور اوکسید کے دو ایٹم ہیں تو اس کا جو مارس اس میں بنے گا دیت بل 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 16 16 that is 32 کیونکhi atomic mass oxygen 16 ہے now what is the proportion of carbon and oxygen it is 12 ratio 32 اگر اس کو بل بل ایٹم 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 ہم جانتے ہیں کہ جب elemen کے آئسوٹوپس انوال ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کمبائن کرتے ہیں ان کا بھی کمکل کمبینیشن ویسے ہی ہوتا ہے جیسا جیسا ایک eleمنٹ کا اپنا طریقہ ہو تو all the isotopes of an element react in the same way. تو مال لیجئے ابھی ہم بات کر رہے تھے carbon dioxide کی we were taking the mass of carbon as 12 اور ہم نے کہا the ratio is 12 ratio 32 that is 3 ratio 8 لیکن اگر ہم carbon کے ایک isotope کی بات کریں جس کا atomic mass 14 ہوتا ہے. now that carbon 14 is also involved in the formation of carbon dioxide now if carbon 14 is involved now the ratio will become 14 ratio 32. now this ratio is different from this ratio so ہم کہہ سکتے ہیں کہ definite proportion کا law ہے یہ violate ہو جاتا ہے when different when different isotopes of an element are involved in the formation of a chemical compound however if we take only one isotope into consideration then the law of constant composition is absolutely valid for a pure chemical compound اب next law ہے law of multiple proportions given by john dalton 1803 اس کا statement کیا ہے یہ کہتا ہے کہ جب دو elements آپس میں combine کرتے ہیں when two elements combine to form more than one compounds the two elements مل کر ایک سے زیادہ different type کے compounds بناتے ہیں then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other element in these compounds they are in a simple hole number ratio مطلب ایک element کے masses ان compounds میں جو دوسرے element کے ایک fixed mass کے ساتھ مطلب same mass کے ساتھ combine کرتے ہیں ان کے آپس میں simple hole number ratio ہوتی ہے in order to explain it let us take two elements carbon and oxygen ہم جانتے ہیں کہ carbon اور oxygen جب combine کرتے ہیں they can form more than one type of compounds جیسے ایک compound ہے carbon monoxide اور دوسرے compound ہے carbon dioxide اب اگر ہم دیکھیں کہ ان میں کس element کا کتنا mass ہے now you can see that in carbon monoxide carbon کا mass ہے 12 اور oxygen کا mass ہے 16 this is taken from their atomic masses ہم کہہ سکتے ہیں 12 parts by mass of carbon is combining with 16 parts by mass of oxygen remember this is not the number of atoms this is the masses of those atoms تو 12 parts by mass of carbon combines with 16 parts by mass of oxygen in carbon monoxide on the other hand اگر ہم carbon dioxide میں دیکھیں carbon کا mass کتنا ہے 12 اور oxygen کا mass کتنا ہے 32 because oxygen کے دو atoms ہیں so mass becomes 16 into 2 that is 32 now 12 parts by mass of carbon is combining with the 32 parts by mass of oxygen اب اگر ہم ان دونوں components میں ایک element کا mass دیکھیں carbon کا mass دیکھیں وہ fixed ہے دونوں میں برابر mass 12 اور 12 اب اس fixed mass کے ساتھ carbon کے fixed mass تو ان کی اگر ہم ratio نکالیں 16 اور 32 کی ratio نکالیں it comes out to be a simple whole number ratio this is about the law of multiple proportions similarly if we take the example of sulfur and oxygen now sulfur and oxygen combine to form sulfur dioxide as well as sulfur tri oxide اب اگر ہم یہاں پر بھی masses compare we know that the atomic mass of sulfur is 32 in both the cases sulfur the mass of sulfur is 32 now the mass of oxygen in sulfur dioxide is 32 and in case of sulfur trioxide it is 48 depending upon the number of atoms now keeping the mass of sulfur fixed that is 32 parts in both the cases اب ux fixed mass ke saat oxygen ka kitna mass combine in one case 32 parts in the other case 48 parts now see the ratio between these two 32 ratio 48 is ko simplify karenge it comes out to be 2 ratio 3 which is a simple whole number ratio Now the next law is the law of reciprocal proportions given by Richter 1792 is ka statement kya hai the ratio in which two elements combine separately with a fixed mass of a third element matlab two elements separately alag alag se combine kar re kis third element ke fixed mass mass to jis ratio me wo third element fixed mass ke sath combine separately wo ratio ya to same ho go ya a simple whole number multiple ho go go as ratio kya how to explain this law is explain kya example lenge example ma li jay a three elements ki carbon hydrogen or oxygen pehle ha ba ba te hai ki jab hydrogen carbon ke sath combine kata hai what does it form it forms ch4 similarly oxygen combines with carbon and forms carbon dioxide now we have taken two elements hydrogen and oxygen which are combining separately with a third element carbon now looking at the masses of these elements here you see the mass of carbon in both the cases is 12 now with a fixed mass of carbon what is the mass of hydrogen that is combining 4 what is the mass of oxygen that is combining with the fixed mass of this carbon that is 32 now we will the ratio of hydrogen mass and oxygen mass was 4 and oxygen 32 remember what are these masses these are the masses of hydrogen and oxygen which are combining with the fixed mass of the carbon that is 12 masses of so this ratio is 4 ratio 32 if we simplify it comes out to be 1 ratio 8 now if hydrogen and oxygen combine with each other we know that they form H2O that is water now if if they combine with each other in what proportions they are combining see the mass of hydrogen in water the mass of hydrogen in water is 2 and the mass of oxygen in water is 16 2 ratio 16 it comes out to be 1 ratio 8 it is the same ratio that is the ratio in which these two elements were combining with the fixed weight of carbon separately now they are this is about the law of reciprocal proportions now coming on to the law of combining volumes given by Galusac this is also called Galusac law of combining volumes now this law is about the gases remember this law is applicable for only gases when the gases are combining with each other the first condition in this combination is that at the temperature and pressure of all the gases which are combining it should be the constant and the temperature and pressure of the products also if the products are gases it should also be constant it should be the same now whenever gases combine at constant temperature and pressure they do so in volumes which bear a simple whole number ratio with one another and also with the gaseous products मतलब अगर 2 या 2 से जाद gases आपस में combine कर रहे हैं तो उनके volumes के बीच में एक simple whole number ratio होगी और अगर कोई gaseous product है तो उसके साथ भी simple whole number ratio होगी volume की but if the temperature and the pressure remains constant throughout the process now in order to explain it let us take an example of reaction between hydrogen gas and chlorine gas to form HCl gas H2 plus Cl2 gives HCl in this case all the reactants and the products are gases or this equation ko we balance kia hai now if the temperature and pressure is constant throughout the process then we will see that one volume of hydrogen will combine with one volume of chlorine and we will get two volumes of HCl as the product that means suppose we have taken one liter of hydrogen it will combine with one liter of chlorine and we will get two liters of HCl so what is the ratio between the volumes 1 ratio 1 ratio 2 and this ratio is obtained from the number of molecules of the reactors which are combining and the number of molecules of the product gaseous products which are being formed in the process we have example or nitrogen gas or hydrogen gas combine to form ammonia gas again here we can see that the reactants as well as the products are gases now we balance we get N2 plus 3 times H2 gives 2 times NH3 so the number of molecules of nitrogen is 1 number of molecules of hydrogen is 3 and the number of molecules of ammonia is 2 now again if the temperature and the pressure remains constant in this process what will we observe we will see that 1 volume of nitrogen combines with 3 volumes of hydrogen and in the product we will get 2 volumes of ammonia so what is the ratio between the volumes of reactants and the products it is 1 ratio 3 ratio 2 which is a simple whole number ratio so this was about the laws of chemical combination is in you have seen the four laws that is law of conservation of mass law of constant composition law of multiple proportion and law reciprocal proportion they are based on the masses of the elements or masses of the reactants and products which are undergoing chemical combination and the fifth law laws of combining volume it is based on the volumes of the reactants and the products so آج کے لئے اتنا ہی اگرے topic میں ہم ملیں گے till then good bye take care